موسیقی 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 جس میں برقسمتی سے ہر چیز کی جاتی ہے جو مو کشمیر کے لوگوں کو فردر ڈس امپاور کرنے کے لئے ان کو ڈس پرزس کرنے کے لئے تو اگر یہ اس میں انٹرونشن نہیں ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی پراپرٹی سیز ہوئی ہو سکتی ہیں اور جو کوئی بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ اگر ایسا اس قسم کے اقدامات ہونے سے پہلے ہوم میلسٹر انٹرویئر نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس میں تو یہ ریزیوم ہونا چاہیے یہ ٹریڈ ریزیوم ہونا چاہیے بس سروس جو ہے جہاں سے کاروبار ریزیوم ہونا چاہیے اس میں بینکنگ یا جو کمیونکیشن سروسز جو نہیں ہیں تاکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے اگر آپ باڈی سکینر لگاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا ٹرک میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے بینکنگ فسلٹیز دیں گے کمیونکیشن فسلٹیز دیں گے تو اس میں کوئی کی گڑھ بڑھ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر خدانہ خاصتہ اسی طرح سے ان کے اوپر انکم ٹیکس کا دباب چلتا رہا ان کی پراپرٹی خدانہ خاصتہ سیج ہوگی تو یہ لوگ کہاں جائیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور سڑکوں پہ آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں جو ہمارے ایڈنسٹریشن ہے بہت تکلیف ہو سڑکوں پہ بھی لوگوں کا آنا جو پروٹس کرنے پر اس سے بھی وہ گھبرا جاتے ہیں تو اس لئے میری بہتبانہ گزارش ہے امیر شاہد جی سے کہ وہ اس میں امیجیٹلی انٹروین کرے تاکہ ان لوگوں کو کوئی ریلیف ہوگی ہے راولا کوڑ پونچ میں بھی یہی مسئلہ ہے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے اگر آپ لوگ اس میں میری مدد نہیں کریں جب میں جنرللیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پیغام کو دلی تک پہنچانے میں تو یہ جو ہیں سینکڑوں گر یہ بے گر ہوجائیں گے اور ان کی پرپرتیسیز ہوگی تھانکیو سو مٹ بڑکیوزم وغیرہ تو سب ٹھیک ہے مگر یہ جو ایک ٹریڈ شروع جس کی وجہ سے یہاں کئی فیملی سفر کر رہی ہیں تو اس کے لئے اگر ایک بوڈی سکینر لگا لے دیں تاکہ پتہ چلے کہ ٹرکس میں کیا آ رہا ہے کہ جا رہا ہے اور اگر بینکنگ پیسل دی دے کمینکیشن پیسل دے دیکھیں جمہو کشمیر کے مسئلے کا دونوں کشمیروں کو آپس میں ساتھ ملانے کا اس سے بہتری حل کو ہی نہیں ہو سکتا ہے تو اگر اس سے دونوں کشمیروں میں امن قائم ہوتا ہے دوستی قائم ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس انیشیوٹیو کو جو میں نے پہلی بھی کہا باجبائی جی نے سپیٹ بورک کیا تھا ڈاکٹر منبون سنگھ نے اس کو آگے بڑھایا تھا اگر اس کو نیکس سٹیپ پہ لے کہہ جائے مجھے لگتا ہے یہ جمہو کشمیر کے لئے بہت اچھا ہوگا ہے ایک بہت بڑا کانفیڈنس بیلڈنگ میجر ہوگا جو بار بار ہومنیشتر صاحب کہتے ہیں کہ میں جمہو کشمیر کے جوانوں کے کوئی ساتھ ڈائلوگ کرنا چاہتا ہوں کانفیڈنس بحال کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کانفیڈنس بیلڈنگ میجر ہوگا